اسلامی کلاس فرمان سنمکان آج ہم پڑھیں گے آسان سندھی کلاس 7 یعنی کتاب آسان سندھی کلاس 7 کلاس 2 اس سبت میں جو اس کتاب میں ہمارا پہلے سبت کیا ہے وہ ہے نصدی گئی ہے خدر وار خدر طورت مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی خدر نظم ہم پہ ہم کسی تاریخ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدر بھی اس کی نعمت بھی اور اس کی بڑھائی ہوئی چیزوں کی ہم تاریخ بیان کرتے ہیں تو اس قسم میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خدر کو ذکر کیا گیا ہے جس کو میں آپ کو مطلب میں ترجمے کے ساتھ پڑھ کے بتاؤں کی ٹھیک ہے پہلا جو پسلا یہاں پہ لکھا کیا ہے کو لکھا ہے سبتر تنہجی سارا خدرت وارہ سبتر یعنی سب پڑھتے ہیں تنجی سارا سارا کا مطلب ہے تاریخ بیان کرتا سب پڑھتے ہیں لیوی تاریخ خدرت وارہ خدرت وارہ صرف ایک اضافت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے نرمہ چوتی نور نظارہ خدرت وارہ نرمہ کا مطلب ہے پاک سارا روشن نظارے یعنی کہ اگر تاریخ نے چکہ آپ پہاڑ گریہ بارش باگر کا اسمان پڑھے تھی یہ زندگی بھی نظارے پڑھائیں ہیں یہ بہت ہی پاک سارا اور نور سے بنائے ہوئے ہیں روشن ہیں خدرت وارہ ہیں یہ سب سارا بنانے والی ذات خدرت وارہ ہیں گلت اندر سرحان بھرے تو گلت کہتے ہیں پھولو کو اور سرحان کہتے ہیں پشکو کو یعنی کہ پھولو کے اندر پشکو دیتا ہے موتیت سام مہران بھرے تو موتیت اندر یعنی کہ پانی جو ہے اتنا کچھ بڑا سام شفاف پانی ہے جیسے کہ موتی اور مہران تو مطب ہے دریائے سن دریائے سن کا جو آنی ہے وہ ایسا ہے جیسے موتیوں کی درمہ اور موتریت سن جو ہے وہ سام پانی سے بھارہ ہوا ہے دیرہ دار ہزارہ قدرت بھارہ دیرہ مطلب ہوتا ہے دیرہ دار ہزارہ مطلب ہزاروں اینے جوادیرہ یہ قدرت کی مہتنیات جو ہے وہ سب کیا ہے اندر تالہ کی عطا کرتا نیمت ہے جنر پڑھتے باؤ اچے ہیں جنر کا مطلب ہے جا اور وڑا کا مطلب ہے درمتوں اور وڑا کا مطلب ہے درمتوں سے باؤ مطلب ہے جنر پڑھتوں سے باؤ ہوا آتی ہے پن پن ماں پڑھلاو اچے کو پن کہتے ہیں پتوں کو پن پن یعنی پتے پتے کو ہے وہ پڑھلاو مطلب ہے مونج اٹھنے ہیں یعنی کہ جب ہوا چلتے ہیں اور ہوا کی باجہ سے پتے جنہیں بھوڑھلنے لگتے ہیں تو وہ مونج اٹھنے لگتے ہیں جیسے کہ آواز پیدا ہوتی لیں کیوں کو شو کرنے لگتے ہیں چپ چپ جا چپ تارا پھدرت وارہ چپ چپ کر کے برستیں ہیں پھدرت وارہ یہ جب ہوا چلتے ہیں درمتوں کے پتے دلے لگتے ہیں اور درمتوں سے جھڑا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی کہا گیا ہے کہ چپ چپ جا چپ تارا یعنی کہ برستان شروع ہو جاتے ہیں پھدرت وارہ چپ چطل کے جیہن بولے چپ کا مطلب ہے یہ اپنا چونت ٹھیک ہے مطلب چونت اور چکر کہتے ہیں توتے کو اور چہن کا مطلب چیڑیا ہے کہ توتے چیڑیا جب اپنی چوش ہوتے ہیں تو گولگل کوئر بولی بولے کوئر اور گولگل جو ہے وہ اپنی بولی بولے ہیں موڑ نچل نامیارا خدرت بارا موڑ ناشتہ ہے خدرت بارا مشہور موڑ ناشتہ ہے خدرت بارا موڑ خوشی چکاب ناشتہ ہے جب بارش پر ہسی ہے موڑ خوشی سے ناشتہ شروع کر دیتا ہے عجب بنایا بجلی باتل عجب بنایا بجلی باتل بوند برس برس کن خاندل اور بوند بوند برس کے جلتہ کر دیتے ہیں یعنی کہ جب پارش پرستی ہے اور زمین پر بپانش تپانی جب پھائٹ جاتا ہے یا رو جاتا ہے تو زمین کو سیراہ ہو جاتا ہے اور مجدہ جلتہ ہو جاتا ہے یعنی کہ پاک بھی بڑ جاتا ہے باجہ تل مصکارا خودرت بارا آباز کے ساتھ برستے ہوئے خودرت بارا یہ بارش برسی ہے اس کے اپنی پانی کی آباز ہوتی ہے اور آباز کے ساتھ یہ برستے ہیں خودرت بارا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نحمر برستہ شروع ہوتی ہے تو بوند بھولد 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 دوتے اور جتیا جو ہے وہ خوشی سے اپنی بھولد ہوتے ہیں اور مشروع موچے وہ ناشتہ شروع کر دیتا ہے یہ بھی ہماری آج کی نظام جس کو لکھنے والی شاید ہے فشانچل بیوز کیکہ فشانچل بیوز نے ہی نظام دکھی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خودرت بیانتی ہے اور کیا کیا خودرت بیانتی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جترے بھی نظامیں بنائیں ہیں وہ بہت بھی پاک ساپ پوشن ہے اللہ تعالیٰ نے بھولدو کے اپنے خوشبوتی ہے اور دریائے سے وہ پاک ساکھانی سے بھر بھلا ہے ہزاروں کیلے لار جبانی رات پہلا کیے ہیں درکھوں پہ جب آوا آتی ہیں وہ بندے جنہیں وہ بھوش بھولتے ہیں وہ بھوش ہوتے کے بعد وہ برستہ یعنی اپنے درکھوں سے جھانا شروع ہو جاتے ہیں جب بارش بھلستی ہے تو اس کے بعد بھولتے کوئیر بھول جنہیں ہوکے چھوچ ہوتے ہیں اور موٹ جنہیں بھولشی سے نارتنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھول بھول بھولس کر ہات جگہ کو جدھت کر دیتے ہیں یہ تھی آج کی نسم جو کہ کشانچت دیوہ سے لکھی ہے اور آپ کی موقع میں سمبر نمبر پانچ پر موجود ہے اب اس نسم کے اندر جو بھی مشکل اتباس آپ کے موجود ہیں وہ نے یہاں پر گوڑ پڑھ دیتی ہیں اور یہ اتباس وہ میں مائنگی کے ساتھ آپ کو پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کل بھی چاپڑھیں تو آپ کو پڑھیں گے پہرہ رہا ہم سے یہ نامر موجود ہے کوئے سارا اور سارے کے مائنگے کے نامر بتایا ہے وہ تاریخ دوسرہ دوسرہ ہمیں موجود ہے نیرمال نیرمال کے مائنگے ہیں پا سا نمبر تین پر موجود ہے سرخانٹ سرخانٹ کے ملی ہے خوشبون نمبر چار پر ہے کھڑھلاو کھڑھلاو کے مائنگے ہیں موجھ ٹھیک ہے نمبر پانٹ جوٹی روشن نمبر سکس واو ہوا نمبر سا نام یاگرام مشہور نمبر آٹ باجٹ باجٹ بھی آباس نمبر نو مہنر مہنر کے مائنے ہیں دریائے سن ٹھیک ہے یہ نو آرواس مائنے ہیں جو کہ آپ کی حصہ میں مشکل آرواس سے ان کے مائنے اور آرواس میں پڑھ کے بتا رہی ہیں اب اس کے پاس باجٹ بھی مجھل کر جو کہ آپ کے پاس سفر نمبر چھے پر موجود ہے میں آپ کو سوال جواب جو ہے وہ مائنوں کے ساتھ سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو دکھتے وقت پریشاہ دینا ہو اور یاد کرنے میں آپ کو آسان ہوں آپ کو اپنی پوچھ بک کا پیج نمبر سکس میں آپ کو اسکین پر شو کر رہی ہوں یہ ہے سفر نمبر سکس سفر نمبر چھے یہ رہا اب آجائیں آپ کو اس کے الفاظ مائنے پر پہلا سوال ہے یہاں پر سوال جواب پر پہلا سوال ہے گلن جے اندر سرحان کے دھرے تھو ٹھیک ہے گلن کے مائنے کیا بتایتے ہیں میں نے آپ کو پھولوں کے اندر سرحان مطلب خوشبو کون دیتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا گلن جے اندر سرحان اللہ سائن دھرے تھو ٹھیک ہے اب آجائیں آپ سوال نمبر دو ہیرہ لال ہیرہ لال کا مطلب کیا آتا ہے ہیرے جواہی رات کنھن پیدا کیا آہن کنھن مطلب کون کس نے پیدا کیے ہیں تو ہیرہ لال اللہ سائن پیدا کیا آہن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا سوال نمبر تین ہن نظم میں کہڑن پکھیان پکھیان کہتے ہیں ہم پرندوں کو جو ذکر تھیل آئے اس نظم کے اندر کون سے پرندوں کا ذکر موجود ہے ٹھیک ہے تو کون کون سے پکھیوں کا ذکر موجود ہے ہن نظم میں اور نظم کا نام کیا ہے قدرت وارہ قدرت وارہ نظم میں چتن چتن کا مطلب کیا ہے توتے چیہن چیہن کا مطلب کیا ہے چڑیا پویل بل بل اے مور جو ذکر تھیل آئے کتنے پرندوں کے نام ہیں پانچ چتن چیہن پویل بل بل اے مور اے کا مطلب ہوتا ہے اور نمبر چار تس اے عجب نظارہ اور جو میں نے چار سا بجواب آپ کو پڑھتے بتائیے یہاں کو ہمارے کولٹر سیاہ سائنسے مل جائے گے ٹھیک ہے اب اس بار جب کہاں بیٹا ہے وہاں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو سبجھاؤں گی بھی اور پڑھاؤں گی بھی اب جب تک اپنا بہت تیارتی کا انشاءاللہ اگلی کلاس میں پہلے گے اللہ حافظ